بیان فرما رہے تھے صدر محفل استاذ العلماء استاذ اللہ ساتذہ شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد یوسف نقشبندی حفظہ اللہ تعالیٰ ابی حال ہی میں کربلہ معلہ کی حاضری بغداد شریف کی حاضری اور مکہ و مدینہ شریف کی حاضری سے واپس پہنچے ہیں تشریف لائے ہیں واپس تو تمام شرقائے پروگرام آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ کی درازی عمر بالخیر کے لیے دعا گو ہیں اللہ حضرت کا سایہ اہل سنت پہ ہمیشہ تا دیر قائم اور دائم فرمائے اب بلا تخیر میں دعوت بیان دے رہا ہوں عصر حاضر میں ممتاز مقام حاصل کرنے والے اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور زلہ فیصل آباد کی آپ آن ہیں شان ہیں جنابِ حضرتِ اللامہ مفکرِ اسلام محمد حامد سرفراز قادری رزوی دعا مطور قادم العالیہ ان سے گزارش ہے کہ اپنے بیانات سے ہمیں مستفیز فرمائیں آپ ذرا نعرے کا جواب دے کے میسج دیں کہ آپ کتنے شوق سے ان کا بیان سننے کے لیے بیٹھے ہیں آواز آپ کی بلند ہونی چاہیے محبت سے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ دار العلوم مصطفی رزوی خیدانِ مخدومِ اہلِ سنت غزانِ قبلہ شیخ الحدیث علماءِ اہلِ سنت بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلا افضل خلق اللہ وعلا آلہی واصحابہ اجمعین حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینو مجالسکم بالصلاة علیہ اپنی محفلوں کو ہماری ذاتِ اخدس پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناو تمہارا درودِ پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا ہم سب بارگاہِ اخدس میں حدیعہِ صلی اللہ وآلہ وسلم پیش کریں صلی اللہ وآلہ وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا لکا وصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ ارسِ حضرتِ مخدومِ اہلِ سنت ہے اور سرکار نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی رحمہ اللہ کے ملفوزات شریف میں ہے کہ جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا اور حضرت استاذ علماء شرخ الحدیث والتفسیر اللہ وآلہ بیر محمد یوسف نقشبندی صاحب دام اقبالہو کی نظر یہ جملہ ہے کہ مخدوم ہونے کے لئے یا تو حسین کی نظر ہو جائے یا پھر بندہ حسین کی نظر ہو جائے پہلا نظر زوئیں کے ساتھ تھا دوسرا نظر زال کے ساتھ ہے حسین کی نظر ہو جائے تو تب بھی بندہ مخدوم ہو جاتا ہے اور بندہ اگر حسین ابن علی کی نظر ہو جائے جانِ عالم علیہ السلام و تسلیم کا ایک وصف ہے داعیاً الاللہ حضور اللہ کی طرف بلاتے ہیں کس کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی طرف اولیاء کا کام بھی یہی ہوا اور ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور پیر کا کام بھی یہی ہے کہ وہ مرید کو اللہ کی طرف لے کر جائے حضرت زنون مصری رحمہ اللہ بیمار ہوئے بادشاہ نے اپنا خاص طبیب جو کہ نصرانی تھا ان کے علاج پر معمور کر دیا اس نے اپنی تمام حکمت جو تھی وہ حضرت پہ خرچ کر ڈالی لیکن حضرت زنون شفایاب نہ ہوئے اب اسے اپنی جواب بھی خطرے میں دکھائی دینے لگی کہ بادشاہ حضرت مصری کا عقیدت مند ہے اور اگر میری دوا دارو سے یہ ٹھیک نہ ہوئے تو وہ مجھے اپنا طبیب خاص ہونے کے عہدے سے برخواست کر دے گا کہ تم سے تو حضرت ٹھیک نہ ہوئے تو تم اس کے اہل ہی نہیں ہو کہ تم سرکاری سطح پر بادشاہی طبیب بنو تو ایک دن اس نے حضرت زنون رحمہ اللہ کے قریب بیٹھ کر ہتھیار پھینکے اور مایوسی کے لہجے میں کہا اگر مجھے خبر ہو یا علم ہو کہ میرے کسی گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ کر آپ کو کھلایا جائے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں وجود کا وہ ٹکڑا کاٹ کر بھی آپ کو کھلانے کے لیے تیار ہوں یہ سن کر بابا مسکرا پڑا اور مسکرا کے فرمانے لگے تم تو بہت دور کی سوچ رہے ہو ہم تو اس سے کم میں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور آپ بھی جتنی آواز میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے کم پر بھی مطمئن ہیں اس سے کم پر بھی مطمئن ہیں صاحبِ عرص نقشبندی بھی ہیں قادری بھی ہیں تو ذکرِ سرری جو ہے وہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھئے اور میں خود قادری ہوں تو آز ذکر بلجہر کے ساتھ ساتھ دیجئے فرمایا کہ ہم تو اس سے کم پر بھی راضی ہو سائیں ٹھیک ہو سکتے ہیں جس تجو بھری نظروں سے اس نے حضرت کی طرف دیکھا اور کہا جلد ارشاد فرمائیں کہ آپ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں لو جی اب سمجھئے گا کہ بابے کرتے کیا ہیں حضر زنون نے فرمایا کہ تُو مسلمان ہو جا کیا بات ہے جلال تُو مسلمان ہو جا میں ٹھیک ہو جاؤں گا یہ سن کر اس نے کلمہ پڑھا اور دل سے پڑھا دل سے پڑھا اور ایک نکتہ حضرات علماء کی نظر کرنا چاہتا ہوں برسو پرانا نصرانی حضور کی گلیوں کے جاروب کش ایک ولی کی نظر سے کلمہ پڑھے تو دل سے پڑھتا ہے ابھی مکمل نہیں ہوا جملہ اور میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں برسو پرانا نصرانی محبوبِ خدا کی گلیوں کا جاروب کش ولی ہو اس کی نگاہ سے کلمہ پڑھے تو وہ دل سے پڑھتا ہے جنہوں نے حضور کے دربار میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھا وہ کیسے دل سے نہ پڑھیں گے اور جنہوں نے دل سے نہیں پڑھا انہیں مسجد سے نکال دیا گیا ہم تو حیاتِ اولیاء کے قائل ہیں اور مجھے آپ کی زندگی پہ خدشات ہیں کوئی سمجھائی یہ بات کی کہ نہیں آئی تھوڑی ویسل کم کیجئے گا تھوڑی سی شفقت فرمائیں گے اس نے کلمہ پڑھا اور دل سے پڑھا حضرت میں نے کلمہ پڑھ لیا حضرت زنون اٹھ کے بڑھ گئے فرما ہم بھی ٹھیک ہو گئے اللہ والوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ سرورِ عالم علیہ الصلاة والتسلیم کی اس عمر میں بھی پیروی کرتے ہیں کہ مخلوقِ خدا کو خدا کی طرف لے جانا ہے سبحان اللہ خاجہِ خاجگان سلطان الہند معین الحق و الدین بڑا اچھا خدمت گزار ہے دل کا صاف ہے آج اسے میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اسے قبول کر لے غور کی آپ نے بیس سال خدمت کرنے کے بعد مخدوم خادم کو لے گیا اور لے جا کر انہوں نے بیس سال کے بعد یہ نہیں کہا کہ بس اب نحال ہو گئے ہو اب سونے چاندی کی بھرمار ہوگی مریدوں کی بہتات ہوگی بڑے بڑے کلقیوں والے جھکیں گے نہیں کہا اب منزل پہ پہنچانے کا وقت ہوا اور وہ منزل کیا ہے مولا میں حسن کو تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں غیب سے آواز آئی حسن ہمارا دوست ہے حسن ہمارا دوست ہے حسن ہمارا دوست ہے ہم نے اسے قبول کر لیا اور یہ اللہ والوں کی ریت کہ اللہ کی طرف بلانا ہے یہ بڑی پرانی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا مفہوم پیش کر رہا ہوں بادشاہ کے محال میں ایک جادوگر تھا بڑا ہو گیا اس نے بادشاہ سے کہا میں بڑا ہو چکا ہوں روز کی آواز آوی ممکن نہیں تو کوئی زیرک سمجھدار لڑکا دیکھ کر میرے پاس بھیجا کر کہ جسے یہ میں فن سکھا دوں تاکہ میں مر بیج گیا تو میرے بعد تجھے میرے والا فائدہ حاصل ہوتا رہے چنانچہ ایک لڑکے کا انتخاب ہوا اور یہ تو آپ سمجھی سکتے ہیں کہ بادشاہ کی طرف سے ایک خاص کام سیکھنے کے لیے جس کو منتخب کیا گیا ہوگا وہ کس قدر سمجھدار فہیم اور ذی شعور ہوگا وہ لڑکا جاتا تو اسے راستے میں کہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ سرسوں جمع کے دکھانا اور وہ جو بابا تھا نا اللہ والا وہ ساری باتیں پنجابی کا جملہ کیانے لگا ہوں انڈیٹھیاں گلہ جسے یؤمنون بالغیب کہتے ہیں وہ ایک ہے اس کا شریک کوئی نہیں اس نے جنت تیار کر رکھی ہے بغیرہ 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 اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ دونوں میں سے کون ٹھیک ہے دونوں میں سے ہمارے ہاں بھی کچھ حضرات ہوتے ہیں جو بوڑے ہو جاتے ہیں فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون ٹھیک ہے دادا صاحب کے مکانے کھائے بابا صاحب کی شکر کھائی دس محرموں کو آل رسول کا کھچڑا کھایا گیارویں کا حلوہ کھایا اور مو سے کھیر صاحب کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کون ٹھیک ہے کچھ سمجھئے میں مزاق نہیں کر رہا میں یہ اعز کر رہا ہوں یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ فیصلہ ہی نہ کر پاؤ کہ کون ٹھیک ہے وہ فیصلہ نہ کر پایا کہ کون ٹھیک ہے فرما ایک دن وہ جا رہا تھا تو روڑ بلاک تھا بھیڑ تھی اس نے پوچھا کیا بات ہے راستہ رکا ہے کہ ایک بہت بڑی بلاہ ہے جو لوگوں کی راہ میں آ چکی ہے اور ڈرتا ہوا کوئی اس کے پاس نہیں جاتا فرمایا کہ اس نے دل میں کہا آج وانڈ کرندہ دن آ گیا ہے کہ دونوں میں سے ٹھیک کون ہے یہاں تک بات کی سمجھتا ہے بھائی جی اگلیاں سی ٹاہلے ہو پائی صاحب کیمرے ادھر رکھو ادھر انداز بدلیے یا جگہ بدلیے آمنے سامنے میں تو سب کچھ ہوتا ہے اس نے پتھر اٹھایا لیکن کمال یہ ہوا کہ اس کا زیادہ دل اس اللہ والے کی باتوں پہ جمتا تھا اس لئے اس نے دل میں کہا کہ اگر یہ بابا ٹھیک ہے تو میں پتھر مارنے لگا ہوں اگر بلاہ ڈھیر ہو گئی تو پھر میں ایمان لے آؤں گا اور اس کو درست مان لوں گا اور جس رب کی یہ باتیں بتاتا ہے میں اس کو رب مان لوں گا سرگار فرمادی علیہ السلام مفہوم پیش کرنا اس نے پتھر مارا وہ بلا کے جو بڑے لوگوں کا راستہ روک کر کھڑی تھی یکا یک پتھر کی ضرب سے ڈھیر ہو گئی راستہ کھل گیا اس نوجوان نے یہ بات جا کر اس بابے کو بتائی کہ میرا یقین کامل ہو گیا تو جس رب کی باتیں بتاتا ہے میں اس کو اپنا معبود مانتا ہوں میں بھی اس پر ایمان لے آیا اس اللہ والے نے اس مردے سال نوجوان سے کہا کہ دیکھ اب تجھ سے اور بھی بہت ساری چیزوں کا ظہور ہوگا لیکن میرا نام ابھی نہ لینا کسی کو میری خبر نہ دینا یہ میں آپ کو صحیح مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں یعنی آج فیس بک پہ پڑے گئے تازہ قصے کو آپ سے شیئر نہیں کر رہا یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مفہوماً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نوجوان میں یہ خوبی پیدا ہو گئی کہ وہ اندھوں کو آنکھیں دینے لگ گیا اور کوڑیوں کو شفا دینے لگ گیا میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں پچھلی امتوں کا سالے نوجوان اندھوں کو آنکھیں دینے لگ گیا کوڑیوں کو شفا دینے لگ گیا اگر کبھی وہم یہ پڑ جائے کہ ہم جو اولیاء کی کرامات بیان کرتے ہیں یہ ماز افسانہ ہے اور قصے کہانی ہے تو اس وہم کی تقلید نہ کیجئے گا یہ کرامات کی رسم بھی بڑی پرانی ہے اندھوں کو بینہ کر دینا اور کوڑیوں کو شفا یاب کر دینا لوگوں کا رش لکنا شروع ہو گیا ایک مرتبہ بادشاہ کا وزیر خاص نبینہ ہو گیا آنکھوں کی بنائی چلی گئی جتنے ذرائع تھے آنکھوں کو ٹھیک کروانے کے اس دور میں ذاری بات وزیر تھا اس نے وہ سب استعمال کر لیے لیکن اس کی بنائی واپس کسی نے اس وزیر کو اس اللہ والے کا پتہ بتا دیا یہ تھال لے کر جس میں مختلف چیزیں تھی نوکروں کے ہمراہ اس اللہ والے کے پاس پہنچا اور کہاں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ آنکھیں ٹھیک کر دیتے ہیں یہ میں ڈھیر مال لے کر آیا ہوں سب آپ کی خدمت میں پیش ہے میری آنکھیں ٹھیک کر دیجئے یہ بولی بھی اللہ والوں کی پرانی ہے اس اللہ والے نے کہا میں کون ہوتا ہوں آنکھیں ٹھیک کرنے والا یہ تو میرے پاک پروردگار کی میربانی ہے اور رہ گئی یہ بات کہ تُو ڈھیروں سونا چاندی اور کپڑا لدہ لے کر آیا ہے صرف اس لیے کہ میں تیری آنکھیں ٹھیک کر دوں تو ہم یہ سودا نہیں کرتے ہمارے ہاں سودا اور چلتا ہے آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی گارانٹی میری پر بدلے میں جو ہم لیں گے وہ تُو تیہ نہیں کرے گا وہ ہم بتائیں گے اس نے کہا جی آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا اس نے کہا کرنا بس یہی ہے جس رب کو میں مانتا ہوں تو بھی اس سچے رب پر ایمان غور کی آپ نے کہا بس اتنا کرنا ہے کہ میرے رب کو مان لے جو میرا رب بھی ہے اور تیرا رب بھی ہے یہ کوئی معمولی تقادہ نہیں تھا پھر وزیر کے لیے یہ ڈیمانڈ پورا کرنا اور بھی مشکل تھا کیونکہ جس بادشاہ کا وہ وزیر تھا وہ بادشاہ سجدہ کرواتا تھا وہ خود خدائی کا دعوے دار تھا لیکن اللہ والے کی خدمت کی حاضری بھی تو بندے کو محروم نہیں نہ رکھتی جب چوکھڑ تک آ گیا ہے تو محروم کیوں جائے یہاں تو رب فرمائے کہ جس محفل سے تم آئے وہ میں نے سارے ہی بخش دیئے اور فرشتہ کہے کہ الہی وہاں تو ایک ایسا بھی تھا جو تیری یاد کے لیے نہیں آیا وہ تو کسی کام کے لیے آیا تھا یہ آوازیں جو آ رہی ہیں ایک وقت میں ایک تقریر ہو سکتی ہے ان کو کہہ دیں کہ بعد میں بات کرے ان کو بھی اے موبائل دی سنگی کھڑ دیو الہی وہاں ایک ایسا بھی آیا تھا جو تیری یاد کے لیے نہیں آیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے بیٹھا تو میرے یاد والوں کے پاس تھا جو میرے ذکر والوں کے پاس بیٹھ جائے وہ محروم و بدبخت نہیں ہوتا گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بھی بکشش کر دی ہے حضرت والا جاک ابلہ شیخ الحدیث صاحب و دیگر علماء کو سبق سنانے کی نیت سے حضر کر رہا ہوں جس بخاری کی یہ حدیث ہے اسی بخاری کی پہلی حدیث میں ہے کہ انما العمال بالنیات عملوں کا دار و مدار نیت میں ہے اور اس حدیث میں ہے کہ وہ نیت سے بھی نہیں آیا پتا چلا کوئی بے نیتہ بھی رب والوں کے پاس آ جائے وہ محروم نہیں ہوتا نواز دیا جاتا ہے وزیر نے وزیر نے کہا وزیر نے کہا کہ میں بھی اس رب پر ایمان لے آؤں گا تو پہلے مجھے آنکھیں دے مارار جہوجوان نے پھوکا گئی ہوئی بینائی واپس یہ پھوکوں والے ہوں سہی اور پھوکوں میں اثر تاب ہوتا ہے جب کوئی عشق الہی میں پھوک جاتا ہے بینائی واپس آ گئی اگلے دن وہ بحل میں بیٹھا لیکن یہاں رکھ کر رج کرنا چاہوں گا آپ نے اللہ والے کی فیس دیکھی کیا فیس لی اس نے کہ میرے رب پر ایمان لے آؤں گا تمہ ہی ایک ہے خواہش ہی ایک ہے اور میں مثال دیتا ہوں بڑا سفر ہم نے کیا بسوں کا اس وقت اڈوں میں ہاکر ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں انہیں کہنا لاورا علی گڑی آگی مثلا یہیں لائلپور میں حاضر ہوتے داتا صاحب جانے کے لیے تو اگر پاس بیک ہے تو وہ بھی ہاکر اٹھا کے رکھ دیتا پھر دیرے دیرے پتا چلا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں کمپنیوں کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں جو بسے والے ہوتے ہیں اور ان کو ہاکری کی فیس ملتی ہے اب تھوڑا سا یہ سمجھ میں آتا ہے اور میں یہ کہا کرتا ہوں یہ اللہ والے بھی ہاکر ہوتے ہیں پہلے نا روڑا پانا ہوتا ہے مدینہ علی گڑی آ رہی ہے مدینہ علی گڑی آ رہی ہے اور جب آ جاتی ہے تو کہتے ہیں آؤ اس میں بیٹھ جاؤ یہی اللہ والوں کا کام ہوتا ہے اگلے دن جب وزیر محل میں جا کر بیٹھا تو اس کی بنائی بحال ہے بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہوا یہ آنکھیں کدھر سے آئی ہیں وزیر نے جو جملہ بولا وہ محل میں آگ لگانے کو کافی تھا اس نے کہا یہ میرے رب نے عطا کر دی ہیں بادشاہ سیکھ پا ہوا کہا تیرا رب تو میں ہوں اس نے کہا نا ایسا نہیں ہے تیرا میرا سب کا ایک ہی رب ہے عرشوں کا مالک ہے وہ ایک ہے وزیر کو آریسٹ کرنے کے آرڈر ملے آریسٹ ہو گیا جدو اندر عشق وس جائے نا تو پھر کرسیاں چھوڑ کر جیل کی قید بھی قبول کر لی جاتی ہے اور جب تک بندہ ساہل سے بھی پرے پھر رہا ہو پھر فجر کے وقت نگی رضائی شڑنا بھی اکھا ہو جاندہ ہے یہ فرق ہے مارا پیٹا اس نے اس مرد سالے کا نام لیا وہ بھی آریسٹ ہوا اس نے بابے کا بتا دیا تینوں گرفتار ہو گئے نتیجہ وزیر کے سر پہ بھی آرہ چلا دو ٹکڑے وہ بابا جو رہ سے میں اس نوجوان کو ملتا تھا آرے کے ساتھ اس کے بھی دو ٹکڑے اور اب بچ گیا یہ مرد سالے جو اندوں کو آنکھیں دیتا تھا کوڑیوں کو شفاہ دیتا تھا بادشاہ نے سیکھ پاو کر کہا تجھے اتنی آسان موت ہم نہیں دیں گے تجھے تو زلط کی موت ملنی چاہیے ٹیم مقرر کی اس کو اٹھاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ ہاتھ پاؤں باندھ کر وہاں سے لڑکا دینا چوٹی پر پہنچے دھکا دینے لگے تھے کہ اس نوجوان نے عرشوں کی طرف دیکھا اور عرشوں کی طرف دیکھ کر کہا الہی تُو دیکھ رہا ہے نا یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں جب تعلق پکے ہو جائیں تو کالے بھی بڑی پکی رل جاتی ہیں رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی اسی وقت زلزلہ آیا اسی وقت زلزلہ آیا سب سپاہی کام کر گرے لڑکے اور مر گئے اس کی رسیاں ٹوٹیں خرامہ خرامہ اترا اور سیدھا بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا دلیری دیکھ رہے ہو بھاگا نہیں ہے اس نے کہا وہ کدھر گئے کہا وہ اُدھر گئے جدھر تو مجھے پہنچانا چاہتا تھا دوسرا اڈر جاری ہوا پکڑیے باندھیے کشتی میں بٹھائیے گہرے پانی میں لے جا کر اس کو نیچے گرا دیا جائے تاکہ یہ ڈوب کر سسک کر مر جائے جب بیچ منجدھار میں پہنچے تو پھر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا الہی تو دیکھ رہا نا یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں یکا یک سمندر میں جوش ابرا تفان کے اندر کشتی نے تپیڑے لیے تختیں اُدھر گئے سپاہی غرق ہو گئے یہ ایک تخت پر بیٹھا کنارے پر پہنچا اور سیدھا بادشاہ کے پاس آ گیا اگر آپ تھک نہ گئے ہوں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر کہیں تو زلزلہ آ جائے اور بیچ مندار میں پہنچ کر رب سے ایک بار کہیں تو سمندر میں تفان آ جائے یہ پچھلی امت کے ولی کا یہ عالم ہے آپ کربلا والے سیدوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کوئی سمجھا نہ چاہتا ہوں اگر وہ میدانِ کربلا میں کہہ دیتے جن کی رگوں میں خونِ رسول ہے تیری نسلِ پاک میں ہے اوہ سید کے عرص میں آنے والو تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا سب پچھلی امت کا ولی ارض کرے تو زلزلہ بھی آ جائے تفان بھی آ جائے یہ شہزادِ رب سے ارض کرتے تو کیا خیال ہے یہ ریدی فورس زمین میں دفن نہ ہو جاتی لیکن سیدِ سجاد امام زین العبیدین پاک فرماتے ہیں ولایت کی دنیا میں ایک موڑ گو آتا ہے کہ بندہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے لیکن فرماتے ہیں کامل لوگ اس میدان میں بھی آ کر کہتے نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مالک جو تیری رضا جو تیری مرضی ہے ہم اسی پر رضی ہیں کوئی سمجھا رہی ہے بہی سب بات کی صرف الحمدلہ کہا کہ جواب دیجئے گا سمجھا رہی ہے بات کی کوئی بے سبری نہیں ہے ان پاک ذاتوں میں کوئی ہائے وائے اور جزا فضا نہیں ہے ان کریموں میں بلا وجہ ہمارے سیجوں پر بھی بادشوارانے بھی نام عشق کا لیا اور کر بے عدوی بیٹھے ہیں وہ بڑے باکمال لوگ ہوئے ہیں وہ صابروں کے امام ہوئے ہیں وہ شاکروں کے پیشواہ ہوئے ہیں انہوں نے ہائے وائے اس جناب میں کی نہیں ہے وہ رضا کو تسلیم کر بیٹھے تو میں ہی ارز کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ نوجوان پھر بادشاہ کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اب بادشاہ پریشان ہے پاڑ والے بھی گئے کشتی والے بھی گئے کریں تو کیا کریں ماشاءاللہ دشاہ صاحب تشریف لے احلہ و سالہ احلہ و سالہ کریں تو کیا کریں اب یہ جوان بولا اور اس جوان نے کہا مارنا چاہتے ہو مجھے مارنا چاہتے ہو مجھے کہ بالکل کہ تم نہیں مار سکتے وہ راستہ بھی ہم بتائیں گے وہ طریقہ بھی ہم بتائیں گے کہ ہمارا مدر کیسے ہو سکتا ہے اور دوبارہ یاد دلا دوں کہ میں آپ کو صحیح مسلم شریف مفہوماً اس کی حدیث پیش کر رہا ہوں فیس بک کا قصہ نہیں ہے بادشاہ نے کہا بدلاؤ کیسے تم مر جاؤگے کسولی پہ کھڑا کیجئے تیر کمان میں رکھ دیجئے پیشانی کا نشانہ سادھ لیجئے اور پھر پڑو اس لڑکے کے رب کے نام سے شروع اس لڑکے کے رب کے نام سے شروع چوتھی بار کہنے لگا ہوں آپ گوھر کریں اس لڑکے کے رب کے نام سے شروع لطف یوں آیا اس اللہ والے نے یہ چاہا کہ مردیاں مر جانے ہیں پر تیرے موں بیچوں اپنے رابدہ نہ مان ضرور اخوار اور حضرت شاکھ الحدیث صاحب کی نظر یہ کرنا چاہتا ہوں ابن کسیر نے البدایہ میں لکھا وہ چالیس دن تھے پینتالیس تھے پچاس تھے تیس تھے جب آتشے نمرود ٹھنڈی پڑی نمرود اور اس کے رفقہ کرسیاں رکھ کے بیٹھے تھے کہ دھوان چھٹے آگ بجھے تو پتا چلے ماد اللہ کہ خلیل الرحمن کی ہڈیاں بھی کن کا حال کیا ہو گیا لیکن جب آگ بجھی دھوان تھما توجہ رہے گی آپ کی ادھا آپ کی توجہ اب دروازے پہ نہیں جائے گی جب دھوان تھما آگ بجھی تو حضرت خلیل خرامہ خرامہ پیشانی پرنور سے پسینہ پونچتے ہوئے باہر تشریف لائے ذرا رکنا حضرت مقدوم اہل سنت کے اور اس پیانے والوں غور سے دیکھنا پسینہ پونچتے ہوئے آئے ایک قول یہ ہے کہ یہ جملہ آپ کے چچا آزر نے کہا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جملہ نمرود کے مو سے بے ساختہ نکلا اتنی آگ سے اتنے دنوں کے بعد خلیل الرحمن خرامہ خرامہ پسینہ پونچتے ہوئے نکلے تو نمرود کے مو سے نکلا ابراہیم تیرے رب کی بڑی شان ہے آیا لطف کے نہاں آیا ابراہیم تیرے رب کی بڑی شان ہے لڑکا یہ کہتا ہے کہ اتنا کہہ دینا اس رب اس لڑکے کے رب کے نام سے شروع مارو میری پشانی میں تیر یار دینا بادشاہ کو سکیم سوجھی اور ان کو اکثر اُلٹی سکیمیں سوجھتی ہیں سو سوجھی اس نے کہا نشانِ عبرت بنا دیں اس کو ڈنڈورہ پٹا شہرہ ہوا منادی ہوئی ملک کٹھا کر لیا تاریخ پیہ کر کے کہ ریاست میں بغاوت کرنے والے کا انجام کیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو ملک جمع ہے اونچا منچ ہے شہیدِ عشق کو لائے گیا سولی والی جگہ پہ کھڑا کیا گیا بادشاہ نے تیر کمان میں رکھا نشانہ ساد کر وہی پڑھا جو اس نے کہا تھا تیر مارا خون کی پھوار نکلی آنکھیں بند ہوئیں شہادت کا جام پیا مجمع سے شور تو یہ اٹھنا چاہیے تھا کہ بادشاہ سلامت ہم آپ کے ساتھ ہیں بادشاہ سلامت زندہ بات لیکن ایسا نہیں ہوا سارا مجمع بول اٹھا اسیویے دے رابنو مان لیا اسیویے دے رابنو مان لیا آپ غور کریں گے اسیویے دے رابنو مان لیا لو جناب اب تو پوری سلطنت ہاتھ سے گئی بادشاہوں کے مزاجوں میں یہ برائی بڑی رہی پاکوں کی بات نہیں کر رہا بادشاہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی ہوئے جن کا دور حکومت خلافت راشدہ کا اکس جمیل ہے باد کر رہا ہوں مغروروں کی بادشاہی یزید نے بھی کی اور ابن زیاد روس کا ٹولہ آل رسول کے سروں کو نیزوں پر بلند کر رہا ہے کس لیے کہ کوفہ میں دہشت بیٹھے شام میں غلغلا ہو کہ ریاست کے خلاف اٹھنے والے کے سر کار دیے جائیں گے پر سید نے بھی بزاروں میں بول کے بتا دیا اہمی ڈرے آجے نا اے زندگیوں یہ بڑی سوا دالی ہے زندہ ادراہ سبحان اللہ فرما دیں بقیہ کے لیے اجتماعی فادیہ تو ہوگی ہوگی کیا خیال ہے کوئی سمجھا رہی ہے بات کی ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے بادشاہ سیخ پہ ہوا کہا سب کو کار دیں گے سب نے کہا کار دو آپ ایمان کی پختگی دیکھ رہے ہیں جو اللہ والے کے ذریعے ایمان نصیب ہوتا ہے وہ کتنا پکا ہے نہ سات سالہ درس نظامی کیا نہ دو سالہ تخصص کا کورس کیا نہ چالیس روز کا چلہ لگایا نہ مہینے مہینے محفلوں کو اٹینڈ کیا نہ کوئی تربیتی کورس ہے بس ابھی آئے ابھی جھلک دیکھی رب کو مانا اور بدلے میں موت دینے کی بات ہو رہی ہے تو سارے ہی پکے ہیں جان دے دیں گے اب رب کا نام نہ چھٹے گا جان دے دیں گے اب رب پر جو ایمان لائے ہیں وہ کمزور نہ ہوگا اس دور کے ولی کو دیکھ کر جو ایمان لے آئے ہیں ان کا ایمان اتنا تگڑا ہے جو محبوب خدا کو دیکھ کر ایمان لے آئے زندہ دراز سے سبحان اللہ کی قوی تبکو تھی جو حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑ گئے جو حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑ گئے بھائیو ان کے ایمان کے بارے میں اب دور بینے لگیں گی تکڑیاں رکھ کے تولا جائے گا اور میں یہ کہا کرتا ہوں نہ اب کسی بول کی ضرورت ہے نہ اب کسی تول کی ضرورت ہے میرے سامنے جو کتاب ہے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں حضور مولا کائنات کررم اللہ تعالی وجہ القریم نے سید العالمین کے دروازے پر کھڑے ہو کر امیرِ کشورِ محبت سرکارِ صدیقِ اکبر سے کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے سب لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے وزن کیا جائے ابو بکر کا پلڑا بھاری ہوگا اب کوئی تکڑیاں لے کر نہ پھرے بول بولے گئے تول تل گئے اب کسی تکڑی کی ضرورت نہیں ہے اور تکڑی بھی جائلوں کی نشائیوں کی بھنگیوں کی چرسیوں کی ان کی تکڑیاں کے جن کی گواہی قبول نہیں ان کا عقیدہ کیسے قبول ہو سکتا ہے جو مرد وہ اتنے پکے ہیں تو جنہوں نے محبوب خدا کو دیکھا ان کا ایمان کمزور کیسے ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو روایت اختتام کی طرف ایک گفتگو بھی اختتام کی طرف ہے بھاشا وزیروں سے مشورہ کر رہا ہے وزیروں نے ناہنجاروں نے بھی مشورہ یہی دیا کھندکیں کھو دی جائیں ایندھن ڈالا جائے آگ جلائی جائے جناب اونچی جگہ پر بیٹھیں ایک ایک کو پکڑ کے لائے جائے جو آپ کو رب مان لے اسے چھوڑ دیا جائے جیڑ ایسے منڈے دے رب نو مان دے انو آپ جسٹ دیتا جائے ایسا ہی ہوا اسٹیٹ جھٹ گئی کھندکیں کھو دنے میں ایندھن یعنی بالن ڈالا گیا آگ کے شولے اٹھنے لگے ایک ایک کو لائے جا رہا ہے اے رب بینہ جیڑا کرسی تے بیٹھو کہتے ہیں نو او اے جیڑی او نگل کی تی ہائے 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 کیا جام پلا جاتے ہیں یہ لوگ کیا ہوتا ہے ان کی نظروں میں کیا ہوتا ہے ان کی مختصر سی صحبتوں میں کب پھینک دیں گے جلا دیں گے کہا جلا دو جلا دو جلا دو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فضاوہ شریف میں بیان فرمایا ہے اور اگر حفظہ میرا سادیرہ تو فقی ابو لحس نے بھی اس کو نقل کیا امام جلالدین سیوتی نے بھی اس کو نقل کیا مختلف ترک و الفاظ کے ساتھ کہ رومیوں کے دور میں تین سگے بھائی دوران جہاد ارسٹ ہو گئے دربار میں لائے گئے بادشاہ نے کہا تم نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے سزا موت ہے ہاں ایک صورت میں بچ سکتے ہو اگر ہمارا دھرم اختیار کر لو تینوں بھائیوں نے مشکر آگے کہا جس دین کی خاطر جان تلیب پہ رکھ کے نکلیں تو اسی جان کا ڈراؤہ دیکھ کر اس دین سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے اس زندگی کا کیا کرنا جس زندگی میں رب کی بندگی نہ ہو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی نہ ہو کڑاہے لائے گئے تیل اُبن رہا ہے ایک ہاں ڈال دیے جائیں گے بولے ڈال دو یہ اونے جنہ نے وکھیا نہیں جنہوں نے دیکھا نہیں ڈال دیے ان کو ڈال دیتے ہیں اب سب سے چھوٹا بھائی آگے کھڑا ہو جاتا ہے پہلے مجھے ڈالو منجلہ کہتا ہے یہ چھوٹا ہے میرا حق بنتا ہے بڑے نے کہا دونوں کی باری تو بعد میں ہے پہلے ہم جائیں گے کسی باغ کی سیر نہیں باغ کی سیر نہیں کھولتے تیل میں کڑاہے میں گرایا جانا ہے رومی دربار نے یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا کہ پہلے واسطہ پڑتا تھا تو لوگ بادشاہ کے قدموں میں گرتے تھے یہ کس دیس کے باسی ہیں ان کے مند میں کون بستا ہے کہ کوئی جھکنے کا نام نہیں لیتا دو بھائی کڑاہے میں ڈال گئے تیسرا کا اٹھتی جوانی تھی وزیر خاص نے کہا یہ مجھے دے دیجئے چند دنوں میں اس کا خمار ہٹ جائے گا اور آپ کی بھی واوا ہو جائے گی میں آپ کے دھرم پر لے آؤں گا اور اس کافر وزیر نے کیا کیا وہی جو کفر مسلمانوں سے کرتا آیا کہ اس نے اپنی جوان سالہ بیٹی کی ذمہ داری لگائی کہ اس کے کمرے میں جاؤ حسن کے جال میں فانسو جب فس جائے تو دھرم سے بے دھرم کر دو بے دین کر دو لڑکی روز جاتی وہ نگاہیں جکائے کسی تصور میں گم تھا ایک تصور میں گم ہونے والے نے یوں کہا جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار شاہ اور حدیث صاحب کی نظر ہے یہ آل حضرت کا شعر ہے جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار نظر آتے ہیں خزان دیدائے گلستان ہم کو اور یہ اگر مشکل تھا تو ایک آسان بھی ہے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتِ تیبہ کے خار پھرتے ہیں کوئی سسین تصور میں ڈوبے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اب یہ ہوا اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر محلت ختم ہوئی دوسری محلت ملی تیسری محلت مل گئی تبا تابعین کے دور کا واقعہ ہے جو آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں باشا نے کہا وزیر نے کہا اب تو میری وزارت خطرے میں پڑ گئی وزارت خطرے میں پڑ گئی اور تو ہے کہ ابھی تک اسے قابو نہ کر سکی لڑکی نے بھی تل ملاکے کا میں وزارت کی کر رہا ہوں وکھا ہی نہیں چکتا آئے ہائے 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 وکھا ہی نہیں چکتا آج لاسٹ ڈیٹ ہے آئی اور غصے میں آگر کہا بہت گمانڈ ہے نا تجھے اپنے دین دھرم پہ ایک دفعہ نظر اٹھا کے میری طرف دیکھ یہ سارا نشہرن نہ ہوا تو پھر کہنا نوجوان نے جھکی ہوئی نظروں سے کہا یہ دورے کسی اور پہ ڈالو جو جلوائے جانا کہ حسین خیالوں میں ڈوب گیا ہو وہ کسی اور کو نہیں دیکھا کر تھا اور آلہ حضرت نے جب دیکھا تھا تو یوں کہا تھا یاد میں جس کی نہیں ہوش تنوجاں ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنوجاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو او نوجوانوں ایک مسلمان نوجوان کی استقامت کیا ہونی چاہیے یہ کہ کالج میں کریسمس ڈے ہے تو گلے میں سلیب پہن لے تعلیمی اداروں میں ہولی دیوالی منائی جا رہی ہے تو ماتھے پہ قشق لگا کر اور رنگ اڑانے لگ جائے یہ تو مسلمان مرد کی شان نہیں ہے مسلمان مرد کی شان کیا ہے وزیر کی بیٹی نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے اسی کوریاں ہمارا بھی کوئی مذہب ہے کہ باپ نے بیٹی داؤ پہ لگا دی اوہ سچے تھے تُسی اوجڑے اخ چک کے بھی نہیں ویندے اب دیر نہ کیجئے کلمہ پڑھائیے نہ سمجھ آئی بھائی ساہا میں پھر ابھی بھی وہی رہا ہوں اور روحانیت سے دوری وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے پلیز مہربانی کیجئے استقامت ایک مسلمان نوجوان کی یہ مرکز ہے جہاں درست نظامی کی تعلیم بھی ہے حفظ کی تعلیم بھی ہے میں طالب علموں سے کہنا چاہتا ہوں مجھے تو ابھی طالب علمی کا بھی داخلہ نہ بلا ہم تو آپ کے جوتیاں رکھنے والی جگہوں میں جگہ ڈھونڈ رہے ہیں ریکویس کرنا چاہتا ہوں آپ کو جو بھی مسد ملی وہ طالب علم کی ہو مدرس کی ہو امام کی ہو مقتدی کی ہو آپ نمائند مدینہ شریف کے ہیں آپ نمائند مدینہ شریف کے ہیں اور وہ حق نمائند کی ادا نہیں کر سکتا جو دوسرے دیش میں جا کر اپنے دیش کو بھول جائے حق نمائند کی تو وہ قادری درویش کی ہے جس کا مدار جھنگ کے قرب میں آج بھی مرکز انواروں تجلیات ہے گھر والوں نے جس کا نام محمد باہو رکھا دنیا جسے سلطان العارفین کہتی ہے وہ گلی سے گزرے تو ہندو کلمہ پڑھ لے آپ غور کر رہے ہیں اللہ والے کون ہیں بولیں تو تب رب کی طرف بلائیں جھلک دکھائیں تو تب رب کا بنا دیں صحبت میں بٹھائیں تو تب رب کا بنا دیں لڑکی کو کلمہ پڑھایا استبل سے گھوڑا نکالا سبار ہو کے بھاگنے لگے راستے میں نماز فجر کا وقت ہوا مرد سالے نے کہا نماز پڑھیں گے بولی جانے دیجئے ہمارے تاقب میں فوجیں چل نکلی ہوں گی کہا تیرا بادشاہ بھی یہ ایڈراوے دندہ سی ہون تم ہی ہوئی ایڈراوے دن نہیں ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کی فوج سے کہا تا چند ہزار ہو کر لاکھوں کو چیلنج کرتے کہا کلمہ پڑھ لو ہم دعوت اسلام دیتے ہیں یار چھوٹی سی بات ہے یہ جملہ چھوٹا سا ہے سیکڑوں یا ہزاروں کی تداد میں ہو کر لاکھوں کی فوج کو نمائندہ ہے رسول پاک کا علیہ السلام علیہ السلام کلمہ پڑھ لو کلمہ نہیں پڑھنا تو سرنڈر کرو اسلامی حکومت کے پرچم تلے زندگی بسر کرو تمہاری ہر چیز کی ذمہ داری ہماری ہوگی اور اگر یہ بھی نہیں کرنا اب میں ٹھہر گیا ہوں جملہ پاورفل ہے لیکن لہجے جملوں کے محتاج نہیں ہوتے آپ محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا اسلام کی دعوت دیتے ہیں نہیں تو سرنڈر کرو نہیں لڑنا ہے تو تیاری کرو ہم وہ فوج لائے ہیں جو زندگی سے زیادہ موز سے پیار کرتے ہیں میں وہ حضرات جو فارغو تحصیل ہوں گے کر جن کے سروں پہ دستار سجے گی میں ہاتھ باندھ کے ان سے ارض کرتا ہوں جب پگڑی سر پہ بند جائے وہ مروجہ تعلیم پیریڈ سے فارغ ہوتا ہے لیکن دراصل پگڑی باننے کے بعد وہ قید ہو جاتا ہے دونوں واقعہ بھی پورے ہو جاتے ہیں سیکنڈوں میں انشاءاللہ لیکن یہ ضروری میسیج قبول فرما لیجئے پگڑی بند گئی تو فارغ نہیں ہوئے فسے ہی آج جو میرے دادا مرشی سرکار سیدی و سندی بدرب طریقہ ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رزوی چشتی نور اللہ مرقدہو کے بارے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جب کوئی درس نظامی دورہ حدیث کمپلیٹ کر لیتا تو آپ فرماتے وعدہ کرو کہ کوئی دنیا کا کام کو دکان بنا کے نہیں بیٹھ جاؤ گے کوئی ملازم بھرتی نہیں ہو جاؤ گے جو یہاں سے سیکھا ہے یہ چراغ آگے جلا کے رکھ دو جو سیکھا ہے وہ سیکھاتے چلو دیے سے دیا جلاتے چلو اور دوسری بات یہ مرکس جہاں سے آپ نے دین کا علم پڑھا ہے تالب علم تو مال تھوڑی سی ناگ بھمیں چڑھا سکتا ہے نا آج سالن تھنڈا مل گیا تو روٹی تھنڈی مل گئی آج نمک تیز ہو گیا تو مرج تیز ہو گئی سوفی تالب علم بنو لیکن آپ نہیں جانتے کہ مدری سے کو چلانے والے جو ہیں وہ کس طرح چکی کے دو پاٹوں میں پسے جاتے ہیں جنہیں لوگوں کی باتوں کا سامنا بھی ہے آٹے والے کے بل کا سامنا بھی ہے کچن والے وہ سبزیاں ہوں وہ گوشت ہو وہ نمک مرچ ہو وہ دیگر جنہیں بجلی کا بل بھی پے کرنا ہے جنہیں گیس کا بل بھی پے کرنا ہے جنہیں اسحاتیزہ اکرام کی خدمت ہے سلام میرے دور کے استادوں کو بس دے روو کہ آپ نے اس منصب کو سبھالا ہے جو محبوب خدا کو پسند ہے دام کا کیا ہے جو کروڑوں والے تھے وہ بھی چلے گئے ہزاروں والے بھی چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے پر یہ نام سلامت رہے گا یہ تمغہ سلامت رہے گا یہ اسٹیٹس سلامت رہے گا سلام ہے مدرسے کے استادوں کو ہمارا سلام محبت ہے جو اس دور میں بہت کم وضائف پر مسجد کے امام کو سلام ہے جو نہائیت مختصر تنخواہ پر اتنے کام کون کرتا ہے سب ٹیڑی ہو تو جواب دے امام ہے واش روم کی ٹوٹی لیکج کا شکار ہو تو جواب دے امام ہے رات بطی کیوں جلتی رہی جواب دے امام ہے ڈپٹی قدرت اللہ شہاب بیورو کے رہسی میں رہا جھنگ کا ڈی سی رہا پھر اسے تھوڑا تصفوف کا تڑکہ لگ گیا وہ کہتا ہے میں سرد علاقوں میں گیا برب باری ہو رہی تھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے کا ارادہ تھا گرم رضائی ہیٹر چر رہے تھے اور واش روم میں گیزر تھا جو میں نے گرم پانی سے وضو کرنا تھا لیکن میں سوچ بیچار کر رہا تھا کہ کیسے گرم رضائی سے نکلوں اتنے میں مجھے دور سے اس برف والے علاقے میں دور سے ازان کی عواز آئی اس نے کہا اس دن میرے دل میں مولوی کی اہمیت نے جوش مارا کہ جس ساڑے ور گیاں دے ذمہ اس موسم چبانگا لگ جان تو مسیطہ چہزان کون پڑے گا سمجھ رہے ہو بھائی سمجھ رہے ہو ہماری فیک انفی کے ایک امام ہیں نام خود نہیں لے رہا وہ مسائل اخذ کر رہے تھے فیک کے کہ میں زیادہ وقت لے گیا ویسے میں میں نے حدودوں کو یود کا بھی نہ پوچھا اور پہنچ چلے جی جناب بہت مزار ہے کرم فربائی حضور آپ کی ہماری فیک کے امام ہیں وہ مسائل اخذ کر رہے تھے کہ خادمہ نے آگر کہا کہ بی بی کہتی ہیں ہاتھا ختم ہو گیا وہیں کلم دھر دیا اور سر پکڑ کے کہا سو مسئلہ تم نے میرے ذہن سے نکال دیا اہل سروت لوگوں سے عرض کریں گے آپ زکاة اور صدقہ اور خیرات دیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے دینے والا بنایا ہے اللہ کا شکر ادا کریں زمیدارو اگر دانہ دنکہ مدرسوں کو دیتے ہو تو رب کا شکر ادا کرو کہ رب نے بوڑا بوڑا پھڑ کے منگن آڑا نہیں بنایا بوڑے پھڑ کے کسے جگہ تے پہنچان آڑا بنا دیتا ہے سوفیہ کہتے ہیں اوہ زکاة دینے والے زکاة دیکھ کے دو شکرانے کی رکھتے ہیں بھی پڑھ لیا کر کہ رب نے زکاة دینے والا بنایا ہے لینے والا نہیں بنایا سلام مدرسہ چلانے والے محسنوں کو وڈے آستانے دا پیر ہو کے نرم و نازک سرانے آدے ویچ بینا کڑی اوکھی پیری یہ سب تو اوکھی پیری یہ مدرسہ چلانا بڑی بات سبحانہ اور ہمارے ہاں اسی لیے کہہ دیا گیا مولویاں دی رہا ہو اور درویشاں دی رہا ہو اور ہاں نا حالانکہ جو جس آدمی کی ہم اولاد ہیں جن کی وجہ سے ہم آدمی کہلاتے ہیں ابو البشر سرکار سیدہ آدم علیہ السلام ان کی فضیلت ہی یہ ہے پہلی کہ رب نے ان کو علم سکھایا ٹھیک ہے یہ کہنا کہ مولویوں کی راہ اور درویشوں کی راہ اور ہے پیروں کا پیر دست کی روشن زمیر محبوب سبحانی کتب ربانی قندیل نورانی شہباد لا مکانی سیرت نورانی سورت نورانی شجرہ نورانی حسب نورانی نسب نورانی حضور پرنور سرکار شیخ عبدالقادر جلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ عنہ گیلان میں پیدا ہوئے مزار شریف حضور شیخ العدیس